اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جاننے کے لیے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری کتنی زندگی میں مشکلیں آئیں جیسے آپ نے سنا ہے نا کہ لوہا جب آگ میں ڈالتے ہیں بہت گرم شدید گرم کرتے ہیں تو پھر ہی وہ فولاد بنتا ہے سختی اس میں آتی ہے پھر فولاد سب سے سخت دات ہے پتہ ہے نا آپ کو تو مشکلوں کے بعد ہی عزت ملتی ہے مشکلوں کے بعد ہی آسانیاں ملتی ہیں آج سے ہم بسکس کریں گے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیدا ہونے سے لے کر وسال تک کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور کن مشکلات کا سامنا کیا میری بات کو گھر سے سننا ہے اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی بہت سے نام آئیں گے بہت سی جگہیں آئیں گی ان ناموں کو جگوں کو یاد رکھو گے تو آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا تاریخیں آئیں گی ان تاریخوں کو یاد رکھو گے تو بھی آپ کا علم بڑھ جائے گا اور ہمیں جو سب سے زیادہ پیار ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ضرور ہیں لیکن یہ تمام باتیں جب ہمیں یاد ہو گئی یہ سٹوری ہمیں پتہ چل گئی تو یہ محبت اور بڑھ جائے گی اور یہ اور پختہ یعنی کہ پکی ہو جائے گی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے پتہ یہ نا عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جیسے آپ کا بچپن ہے چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو شروع کی زندگی ہے اسے کیا کہتے ہیں وہ کوئی آسان نہیں تھا ذرا بھی آسان نہیں تھا آپ کو پتہ ہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کب فوت ہوئے تھے ان کے پیدا شاہ باش ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ فوت ہو چکے تھے یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے تو یتیموں کے ساتھ جو یہ معاشرہ کرتا ہے اب کرتا ہے تب بھی ایسا ہی تھا غریب جتنا بھی کوئی یتیم کو پیار دے لے ماں بائیب جیسا پیار نہیں دے سکتا تو پیدا ہوتے ہی آپ نے یتیمی دیکھی اور اس کے بعد آپ کی ماں آپ کو لے کے مدینہ آگئی تھوڑے سے بڑے ہوئے نا وہ تو سنائی ہے دائیہ لے گئی تھی دائیہ کا نام کیا تھا یہ تو ماما تھی حلیمہ سادیہ وہ لے گئی سہرہ میں پرورش کی جب واپس آئے تو گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے وہ ضرورتیں جس طرح پونی ہونی چاہیئے اس طرح سے پوری نہیں ہو رہی تھی تنگی تھی اور آپ بیوہ تھی گھر میں کمانے والے کوئی اتنے نہیں تھے تو آپ ان کو اپنے رشتہ داروں کے ہاں لے گئی تو جب وہاں گئی تو پھر بھی بہت دکھی رہتی تھی اور بچوں دیکھیں میں آپ کو بھی شیر یاد بھی کرواتا ہوں بہت اچھے آپ شیر پڑھ لیتے ہیں اس دور میں بھی جو محزز لوگ ہوتے تھے جو قابل لوگ ہوتے تھے وہ شیر کہا کرتے تھے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کی والدہ اکثر شیر گن گنایا کرتی تھی جو مدینے کی محزز لوگ تھے اس وقت شیر پڑھا کرتے تھے تو وہ دکھی شیر پڑھا کرتی تھی ہر وقت دکھ میں رہتی تھی بیٹے کو دیکھتی تھی یتیمے میں پل رہے تھے اور دکھ ہوتا تھا اور اس دکھ میں آپ بہت بیمار ہو گئے کیا ہوا؟ بہت بیمار ہو گئے تو بیماری میں حالت بہت زیادہ بری ہو گئی ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے میں نے تبھی جب کوئی بہت بیمار ہو جاتا ہے آخری سانس لے رہا ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ اردگیت کٹھے ہو جاتے ہیں سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اس وقت بھی کچھ ایسا ہی محول تھا اردگیت لوگ کٹھے ہو گئے دل جوئی کے لیے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں شیر پڑھنے لگ جاتے ہیں جو تنگی میں ہے اس کا کچھ خیال بٹ جائے اس کو تکلیف اس کی کچھ کم ہو جائے تو ایسا ہی تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا کہ بڑے لوگ جمع ہیں پریشان ہیں تو آپ کو بھی بڑا رنج ہوا آپ اپنی ممہ کے پاس آئے ہیں وہ بات نہیں کر پا رہی تھی تو آپ لپٹ گئے ان کے ساتھ لپٹ کے بڑے زور زور سے انہیں جیسے بچوں کو پیار ہوتا ہے اپنی ممہ سے تو انہیں بھی بہت تھا انہوں نے بہت زور زور سے پکارا اپنی ماں کو لیکن اللہ کو کچھ منظور اور تھا تو ممہ فوت ہو گئی اللہ ہم یہاں کے پاس چلی گئی اب جب کفن کا انتظام کیا گیا نہلایا گیا اور قبرستان میں دفن کے لئے لے گئے تو آپ نے ایک یاد رکھنا ہے ابوہ قبرستان کا نام کیا ہے ابوہ یہ پوری زندگی یاد رکھنا ہے کوئی بھی سوال آ جائے تو کہاں دفن ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی ابوہ قبرستان کا نام ابوہ ہے اور یہ مدینے میں وہاں ان کو دفن کر دیا گیا تو جب دفن کر کے سارے لوگ واپس آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں ساتھ ڈھوڑا ادھر ادھر تو انہوں نے سوچا قبرستان ہی نہ ہو تو پھر جو آہاں گئے سارے دیکھا تو آپ قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے اور آوازیں دے رہے تھے اپنی ماما کو کہ ماما میرا آپ کے سوا کون ہے آپ کہاں ہیں اُٹھیں آئیں اور گھر چلیں لوگوں نے پیار کیا آپ کو پیار کر کے دلاسہ دے کے گھر لے گئے تو پھر دن گزرتے گئے جب گلی میں محلے میں آپ لوگ بھی نکلتے ہو نا کھیلنے کے لیے تو ایسا یہ محول وہاں تھا تو سارے جب کھیلنے نکلتے تھے تو آپ ایک سائیڈ پہ چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں چپ چاپ بیٹھے رہتے تھے بچے کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ آپ مل کر کھیلیں آپ کیوں نہیں کھیلتے ہو لیکن آپ نے دل پر اتنا اثر لیا تھا بہت آپ کو دکھ تھا آپ کہتے میں یہ نہیں کر پاؤں گا مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا آپ بالکل نہیں کھیلتے تھے تو جب رشتہ داروں نے دیکھا کہ یہ بچہ تو دن بے دن کمزور ہوتا جا رہا ہے بہت پریشان ہے انہوں نے کیا کیا آپ کو مکہ لے آئے آپ کو مکہ لے آئے مکہ میں کون تھا بتائیں آپ نے تاریخ کچھ پڑی ہوئی ہے سیکھ ہوئی ہے مکہ میں کون تھے دادا جو آپ کی فیملی تھی نا ابو کی طرف سے منحال آپ کا مدینہ میں تھا تو جو مکہ میں لوگ تھے وہ چچا تائے دادا یہ سارے لوگ مکہ میں تھے تو جب آپ مکہ میں آئے تو حضرت کیا نام تھا دادے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ مدینہ سے واپس مکہ میں آئے کسی کو پتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی بتانی ہے اور آٹھ سال دادا کی عمر بھی بتانی ہے بتائیں آٹھ سال آٹھ سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی عمر ایک سو آٹھ سال تھی ایک سو آٹھ سال اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارہ سال بارہ سال چھے سال کے صرف چھے سال کے یہاں سننے اور سمجھنے کی چیز ہے اگر اس چیز کو سمجھنا ہے تو خود کو سمجھیں کہ خود کو اس جگہ پہ لے جا کے سوچیں کہ چھے سال کا بچہ ممہ بھی فوت ہو گئی بابا بھی فوت ہو گئی اور دادا کے پاس آگئے دادا بھوڑے ضعیف لیکن دادا بہت پیار کرتے تھے آپ نے بہت پیار کیا اور مکہ میں نا ایک رواج تھا کہ جیسے ہمارے پنچائت ہوتی نا قانون کی باڈی کہلیں جو مطبر لوگ ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں جیسے حکومت کے لوگ یوں کہلیں کہ حکومت کے لوگ جن کا آرڈر چلتا ہے وہ ایک جگہ اکٹھے ہوا کرتے تھے اس جگہ کا نام دارال ہندہ تھا دارال ہند یا دارال ہندہ ہندہ تھا دارال ہندہ تو وہاں پہ صرف کل لوگوں کا اجازت تھی چالیس سال سے اوپر کے لوگ جاتے تھے بزرگ موزز تو آپ ایک چھ سال کے بچے کو ساتھ لے جاتے تھے شروع شروع میں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بچے کو کیوں لے آتے لیکن آپ کے دادہ بڑے باثر رو والے تھے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پیار دیکھا نا لوگوں نے کہ یہ تو بہت پیار کرتے ہیں انہوں نے انہیں گھر نہیں بھیجنا تو وہ بھی چپ ہو گئے پھر وہ لوگ بھی آپ سے پیار کیا کرتے تھے تو اس میں صرف کتنے سال گزرے دو دو یئرز گزرے آپ کے دادہ حضرت مطلب کو بھی اللہ علیہ نے اپنے پاس بھلا لیا عمر صرف چھ سال اور جو آپ سے زیادہ پیار کر رہے ہیں اسے اللہ اپنے پاس بلاتے جا رہے ہیں اور اللہ کا کام کسی بھی حکمت دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ آپ کے بہت مشکلیں آ رہی تھی مشکلیں ضرور تھی لیکن ازمائش تھی آپ کو کندن بنایا جا رہا تھا آپ کو خولات بنایا جا رہا تھا ابھی جو میں باتیں بتانے لگا ہوں وہ ہم سے سنیں اور انہیں یوں فیل کریں جیسے آپ ہوں آپ خود وہاں ہوں اور آپ پہ وہ چیزیں گزر رہی ہیں تو ہم کیسے کر سکیں گے یہ سوچیں عمر آٹھ سال دادا بھی فوت ہو گئے عمر آٹھ سال دادا بھی اب مجھے یہ بتائیں میں نے ابھی دادا کی عمر بتائی تھی آپ کو کتنے سال کی عمر میں دادا فوت ہوئے اس کا مطلب آپ غور سے سن رہے ہوئے ہیں جو غور سے سنتے ہیں وہ پلس مائنس کر کے یاد رکھتے ہیں آٹھ دو سال گزریں فوت ہو گئے ایک سو دس سال تو حضور کی کتنی عمر ہو گئی ایک سو دس سال شواز بری شواز بری